قائد پاکستان اور چیرمنٹ تحریک انصاف کو آزاد کشمیر کی سرزمین پر فلکم کہتا ہے آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکمت لانے کے بعد یہ پیلا موقع ہے کہ قائد پاکستان یا ہمارے درمیان آئے سٹیج کے اوپر پتر ہوئے عوامی مسلمین کے سر و شیخ رشید ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی قائدین اور آزاد کشمیر تحریک انصاف کے تمام قائدین اور حضرہ اکرام نمبران اسملیم مشیران اکرام اور پارلیمانی نکھرنیم اور دردہ سے آئے ہوئے بھدرگو بھائیو عزیزو ہماری نمائیں بینیں بیٹیاں السلام علیکم اللہ مبارک اللہ محمد کمان بھارتزہ علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید و مجید بسم اللہ زی شانی آزاد کشمیر کے رہنے والوں قائد پاکستان چیرمن تحریک انصاف نے ہمارے ملک میں جس ٹیٹس کوئر کو چلنج کیا اور اس ٹیٹس کوئر کے چلنج کرنے کے نتیجہ میں میرے کے ساتھ اس وقت کا غیر سیاسی آدمی بھی پہلی دفاع جس کی پہلی جماعت ہے جس نے کچھ بات جائنے کی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے کافلے کا حصہ بن گیا اس لیے کہ چیرمن تحریک انصاف نے جن حصولوں کی بنیاد پہ سیاست کی بنیاد رکھی وہ بابا اکام رحمت اللہ علیہ کے بعد یہ پہلے سیاسی رہنوہ ہے پہلے قائد پاکستان ہے کہ وہ حصول کے جس کے اندر ریاست مدینہ کی بات دی گئی ریاست مدینہ کا مقصد بنیادی طور پر فلاہ ہے بنیادی طور پر محبود ہے عام آدمی کے حالات کو اوپر لے کے جانا ہے دوہزار اٹھارہ میں جب پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار سنبھالا تو سرکولیشن ڈیٹ آسمان کو چھو رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ ہاتھوں پہ سرکولیشن کیونی جمتی کیسے جمعی جائے اور جب وفاق سے ہماری عقود کا خاتمہ دیا گیا یہ وہ سال ہے کہ جس میں کارٹن پہ کرنے والا ون بلین ون ملین بھیل کا مطلب ہے ون بلین ڈالر کالی دفعہ تھا کہ اس نے کفن پہ پین کے کارٹن کا اپنے آپ کو آدمی لگائی یہ انصاف کارڈ یہ انصاف کارڈ یہ ہے کہ ایک زمین کے سال سال لگا ہوا آدمی ہو زمین کے سال لگے ہوئے آدمی کے لیے دس لاکر پہ اس کی جیب میں پڑے ہیں پھر انصاف سکیم شروع کی گئی کرونا میں آپ نے دیکھا کہ اس ریجن کے اندر بڑے بڑے زوم رکھنے والے ایسے کہ ایسے نے زوم کر تلپٹ ہو گئے ایسے ان کی گورنٹ سامنے آئی اور پاکستان تحلیم کے انصاف کی اور قدر قائد پاکستان نے اسی جگہ پہ ایپ ازم کرونا کی پابندیوں نے لگائی بہت گریجی ویلی ایسی ویسٹم کے ساتھ کہ دنیا نے مسائلیں دی پھوری طور پر جب مارکٹ ہے پھوری گئی آپ نے دیکھا کوئی کرونا میں پھر رذکاری ہوئی مجھے یہ بتائیے کہ عام آدمی کو اپ لیفٹ کرنے کے لیے ہماری چب حکمت آزاز کشمیر میں آئی تو چیئرمند تحریک کے انصاف نے ہمیں دو چیزیں کہی عام آدمی کو ریلیف دینا ہے چیئرمند تحریک کے انصاف کا ہمیشہ مطمئن نظر عام آدمی ہے عام آدمی کی بلائی ہے اس کی فلا ہے دوسرا ہے اکاؤنٹیبلیٹی اکاؤنٹیبلیٹی اس لیے کہ یہ کسی کے باپ کا مان نہیں ہوتا کہ وہ عللے ترلے کرے یہ کام کا پیسہ ہے یہ ملک کا پیسہ ہے تو چیئرمند نے کہا کہ مجھے ان دو چیزوں کے اوپر ایک عام آدمی کے لیے دوسرا اکاؤنٹیبلیٹی کے اوپر کام کرنا ہے آپ یہ دیکھئے کہ جب قائد پاکستان نے کشمیریوں کو یہ کہا کہ میں کشمیریوں کا صفیر منوں گا اب وہاں مدیدہ کی انچاس منٹ کی تقریر میں چھبیس منٹ کشمیر کے اوپر بات کی گئی آپ مجھے بتائیے آج اس رجا کے تقریر کی جو اپنے آپ کو کشمیریوں نسل بھی کہتے ہیں لاہور کا ووٹ میں کشمیریوں کا مجھے بتائیے کشمیر کا نام لیا گیا امیران حضر نے نہ صرف کشمیریوں کے لیے سفیر کا تلدار اقوام مدیدہ ہو امریکہ ہو یورپی یونیل ہو ایک جگہ پر باباں کے دو دو باتوں پر بہت کم پرماز نہیں کیا ایک کشمیر دوسری ناموں سے رسالت اور میں ہی دیتا ہوں کہ یہ وہ حصان عظیم ہیں کہ کام کو غیرت دلائی گئی میں نے کل آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے جیسا بزنس کرنے والا سور چوار کے شہوار کمین سینل پین کے دنیا میں جاتا ہے یہ کامی غیرت ہے کامی عامیت ہے خراس ترقی کر سکتا ہے جرمنی ترقی کر سکتا ہے چاہیے ترقی کر سکتے ہیں پاکستانیوں کو جو گفتن کو یہ قائل پاکستان کا حضار ہے میں آگر میں سے یہ کہوں گا کہ خان صاحب یہ کشمیری آپ کے پیچھے کھڑے یہ فرصے آپ کو اپنے محسن مونتے ہیں آگر میں میں صرف اترے یہ نظارش کروں گا کہ چھے ماہ آئندہ ہونے والے چھے ماہ میں جو آپ اس ریاست کو جہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس کی کو ڈریکشن لکھنا چاہتے تھے آپ کو انشاءاللہ اُجھے سفرات ملے گے آپ اس کے رسل دیکھے گے اور میری آگ کے ان احسانات کے لیچے انشاءاللہ اور احسانات مدد کہ یہ معارفی آیا کبابائی قوم کے بعد کہ جو قوم کے لیے اللہ پاکی بلسک تھا کہ جسے قومیں آگے جا کرتی ہیں اپنی غیرت کے ساتھ اپنی عامیت کے ساتھ اپنے وقار کے ساتھ وقار اور غیرت عامیت چھوڑ کے آج یہ جانب ایمانی ہوتا ہے والا والسلام علیکم